سنما ایک تھوڑی بچی پچھتا سنند میں فوٹبال ٹائٹل جیتا ہے یہ ہم سب کے لیے بات سے مسرط ہے میں اس کالیج کی فیکلٹی ممبرز پرنسپل سٹوڈنٹ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ٹائم بہت کم ہے شارٹیج ہے باتیں تو بہت ہیں مختصرن یہ کہ جیسے محمون صاحب نے کہا کہ ای ڈی پی میں ہمارا کوئی ہے تو میں پرنسپل صاحب سے کہوں گا اگر آپ کے پاس پی سی ون ہو تو وہ مجھے بھیجیں کیونکہ اور دو کمپوننٹس بھی ہیں ایک ایمنڈ آر ہے اور ایک جو رین ریہیبلیشن تھی اس کا کمپوننٹ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ ہو اگر نہیں ہے تو میری نالیج میں آئے گا رزبان صاحب سے میری تقریباً میٹنگز ہوتی ہیں ایسی سے تو انشاءاللہ تعالی میں اس کالیج کے لیے جتنا بھی کر سکوں گا وہ کروں گا اور میمن گوٹ اب گوٹ نہیں رہا میں بچپن میں یہاں آیا کرتا تھا تو بہت چھوٹا سا گاؤں تھا اب ماشاءاللہ یہ بھی شہر بن گیا ہے پلیٹس بن رہے ہیں تھوڑی بہت ہے کہ یہاں کے آنے جانے کے تھوڑے مسائل ہیں وہ تو آپ کے جو ایم پی ایز ایم ایز ہیں ان سے روکیسٹ کریں کہ وہ ہی حل کر سکتے ہیں کالیج کے حوالے سے جو بھی فیکلٹی شارٹ ایج ہے لیو ویکیومنٹس کے لئے ہم پروپرمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ لیو ویکیومنٹس ہیں یا نہیں ہیں یا فیکلٹی کی شارٹ ایج ہے اگر وہ بھی سر ہمیں دیں کیونکہ نئے ٹیچرز آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ پیرارٹی بیس پہ یہاں بھیجیں گے باقی جو بھی مسئلے ہیں سنیں گے میرے پاس آئیں ایدہ آرڈی میں سب کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ لوگ اپنا بھائی سمجھیں میں ایدہ افسر نہیں آپ لوگوں کی سپورٹ میں ہوں جو بھی اچھائی کے لئے کام ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں گا اسپیشلی ایکیڈیمک حوالے سے اس پہ ہمارا رہے گا کہ ایکیڈیمک جو کلاسز بگرے ہیں پریکٹیکلز ہیں پورے کریں جو کورس اگر کسی کا رہ گیا ہے تو وہ بھی پورا کریں ایڈمیشن پالیسی پہ محمد صاحب نے بات کی کہ سی اور وہ گریڈ آتا ہے اس سال میری ڈسکیشن ہو گئی ہے سیکرٹی صاحب سے ایڈمیشن پالیسی ہم چینج کر رہے ہیں ایڈمیشن پالیسی کو ہم ڈسٹک لیول پہ لے آ رہے ہیں جب وہ چیز ڈسٹک پہ آئے گی تو یہاں کے لوکل سٹوڈنٹس آئیں گے اچھے گریڈ والے بھی آئیں گے اور ان کو یہ کالیج ایزی ریج میں بھی ہوگا اٹیڈنس بھی بڑھے گی انشاءاللہ آج بھی سیکرٹی صاحب سے جب ڈی جے کالیج کا وزٹ ہو رہا تھا تو میں نے کہا سر اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا اس نے کہا نہیں انشاءاللہ جو نیکسٹ ابھی جو ایڈمیشن آئے گی اس میں یہ پالیسی چینج کریں گے اس میں کچھ ایشیوز ہیں جس پہ ریزرویشن سے لوگوں کو کہ بھئی کچھ ڈسٹک میں اچھے کالیج ہی نہیں ہیں جو اے ون گریڈ والے بچے ہیں وہ تو کہیں گے ایسر ہم ڈی جے جائیں ادم جی جائیں اور بھی کہیں جائیں تو ہم اس پہ ایک ورک آؤٹ کریں کہ کس ڈسٹک میں کون سا اچھا کالیج ہے اس کو پوری فیکلٹی پروائیڈ کریں اس کی جو بھی ادھر فیسلٹیز ہیں لیبارٹریز کی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کو کریں کہ ہم ان کالیجز کو اسی لیول پہ لے آئیں کہ بچے کم اس کم یہ نہ کہیں کہ ہمیں سر چوائیس نہیں ہے تو ویڈن ڈسٹک ان کو اچھی جوائیس ہونی چاہیے تو انشاءاللہ دالہ وہ ہو جائے گا میری وی این ہی یہ تھی میرے پرانے کالیج کا ایک دوست بیٹا ہوا ہے اس کو بتائے میں ان کو کہتا تھا اگر میں گیا تو اس چیز پہ کیونکہ وہاں جب میں کالیج میں تھا تو غروفت بنائے اسٹوڈنٹس کے کہ بھئے آپ کلاس اٹینڈ کریں کچھ بچے آئے ہمیں کہنے لگے ہم تو خارہ در سے آتے ہیں کوئی ناظمہ بات سے تو یہ ایشو ہے جو اسٹوڈنٹس کی دور دراز ایڈمیشن ہوتی ہے ان کا پہنچنا بہت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹک لیول پہ ایڈمیشن ہو تو انشاءاللہ تالہ بہتری آئے گی آپ سب لوگوں کی مہربانی thank you very much میں پھر بھی شکر گزار ہوں پرنسپل صاحب یہ میرے پرانے دوست ہیں امتحال صاحب سب کا آپ نے مجھے عزت دی مان بکشا